موسیقی السلام علیکم منتظرین امام مہدی علیہ السلام شابان کا مہینہ چل رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے جو خدا نہ خواستہ انہیں سارا سال بھولے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس مہینے میں وہ امام زمانہ کو پھر سے یاد کرتے ہیں اور ان سے کیے ہوئے مہائدے کو کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اسے پھر سے رینیو کرتے ہیں جشنوں میں شرکت کرتے ہیں ان کے بارے میں کئی چیزیں سیکھتے ہیں ویسے تو ہم امام زمانہ علیہ السلام پر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں ان کے وجود میں مانتے ہیں اور وہ ہیں یہ جانتے ہیں لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی پریشانیوں کے چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں مایوس ہو گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہے یا ہم اس پریشانی سے کبھی نہیں نکل پائیں گے تو آپ کو بتا دیں ہم ناظرین کی امام زمانہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے لئے ایک ہپ ہے ایک امید ہے جو ہم لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں زندگی میں لیکن کوئی ہے جو ہمیں اس حالات سے باہر نکال سکتا ہے اور بس صرف یقین رکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے ہی واقعات ہم ہمارے اس منی سیریز میں سنیں گے کہ جو ہمارے یقین کو تازہ دم کر دے اور ہمیں اس بات پر یقین دلائے کہ بھئی امام زمانہ علیہ السلام سے ہم بس لوگ نہیں لگا رہے ان سے رابطہ قائم نہیں کر رہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج ہم ایک ایسی سٹوری سنیں گے ایک ایسا واقعہ سنیں گے کہ جہاں ایک انسان کے غلط فیصلے کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی لیکن کیسے امام زمانہ نے اس ہوپلس سچویشن سے ان لوگوں کو باہر نکالا یہ واقعہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے اب یہ کچھ پچاس یا ستر سال پہلے کا واقعہ ہے آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ ہے شیخ اسماعیل نمازی کا ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ حج پر جا رہے تھے اور اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ یہ ایران اراک کی زیارتیں کریں تو پہلے زمانے میں بسوں میں لوگ سفر کیا کرتے تھے آج سے پچاس ستر سال پہلے اتنی آسانیاں نہیں تھی جیسے آج بھئی بائی ایئر چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ آسان نہیں ہوا کرتا تھا خیر اس کے بعد یہ لوگ جب حج کر چکے اور حج کے بعد یہ لوگ لوٹ رہے تھے یعنی یہ لوگ مدینہ مکہ گئے حج کیا پھر مدینہ گئے اب مدینہ سے یہ لوگ زیارتوں کی نیت سے اراک جا رہے تھے تو جو یہ راستہ ہے مدینہ سے اراک کا اس راستے میں ایک بہت بڑا ڈیزرٹ یعنی ایک بہت بڑا ریگستان پڑتا ہے جسے کہتے ہیں ربن خالی یعنی ایمٹی کورنر وہاں پر کوئی بستی نہیں ہے وہاں پر کوئی سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں وہاں پر کوئی بانرز نہیں ہیں یا کوئی ڈیریکشنز نہیں لگے ہوئے ہیں کہ کس ڈیریکشنز میں بڑھنا ہے وہ پوری طرح سے ایک خالی ویران اجار جگہ ہے اس راستے پر صرف ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈامبر کی روڈ پڑی ہوئی ہے کہ دور تک وہ روڈ ہے ڈامبر کی اور اسی پر سے بسیں گزرتی ہیں اب کیونکہ ایک بس کو بھیجنا بہت زیادہ رسکی ہوگا کہ وہ کہیں اس ریگستان میں بھٹک نہ جائے اسی لیے سو بسوں کا ایک ساتھ جو کارواں ہیں یہ جاتا ہے سو بسیں ایک ساتھ جاتی ہیں اب اس بس میں جس میں شیخ اسماعیل نمازی تھے اس میں دو ڈرائیور تھے محمود آغا اور ازغر آغا محمود آغا کے اسسسٹنٹ تھے ازغر آغا محمود آغا چلا رہے تھے ان سو بسوں کے پیچھے کچھ گھنٹے چلانے کے بعد جسے اکثر ہوتا ہے کہ ڈرائیورز تھک جایا کرتے ہیں محمود آغا تھک گئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور بس دے دی ازغر آغا کو چلانے کے لیے ازغر آغا ایک کمسن لڑکے تھے اور وہ جو ہے تو بہت زیادہ تھک گئے کہ بہت دھیرے دھیرے سو بسوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ایسے تو ہم کب پہنچیں گے انہوں نے بس کو سپیڈ کرنا شروع کیا اور ساری بسوں کو اوورٹیک کرنا شروع کیا اتنا تیزی سے وہ گئے ساری بسوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے کہ سو کے سو بسوں کو ان لوگوں نے اوورٹیک کر لیا اور یہ اکدم آگے چلنے لگے اور اس کے بعد بھی فرسٹ آگئے آپ لیکن پھر بھی یہ رکے نہیں یہ چلتے ہی رہے شیخ اسماعیل نمازی نے انہیں منع کیا کہا کہ مجھ چلتے جاؤ ہم کافلے سے بچھڑ جائیں گے اور اگر ہم کافلے سے بچھڑ گئے تو بہت مسیبت ہو جائے گی ازغر آگا نے کہا نہیں بس یہ ایک ہی روڈ ہے اس پہ ہمیں چلتے رہنا ہے اور ہم پہنچ جائیں گے ہمارے پاس کھانا ہے پانی ہے ہمارے پاس بس میں فیول ہے میں آپ کو پہنچا دوں گا آپ ٹینشن نہیں لیجئے اور وہ سپیٹ چلاتا چلا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یہ پوری طرح سے کافلے سے بچھڑ گئے پیچھے جو سو بسوں کا کاروان تھا یہ نہیں دکھ رہا تھا یہ لوگ اگدم الگ اکیلے آگئے اب کیوں کہ ہم جانتے ہیں ریگستان کی جو زمین ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے یہ بدلتی رہتی ہے کیوں کیونکہ ہوا سے جو ہے ریت ادھر ادھر ہوتی ہے کبھی ریت کا پہاڑ ادھر لگ جاتا ہے توفان کی وجہ سے کبھی ریت کی جو وہ بار اڑتی ہے کبھی ریت کا پہاڑ ادھر لگ جاتا ہے جو لینڈسکیپ سے وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہوا تھا کہ جو ان کے پہنچنے سے پہلے جہاں وہ پہنچ رہے تھے وہاں اتنی زیادہ ریت اڑی تھی کہ وہ جو ڈامبر کا روڈ تھا وہ ریت سے کور ہو چکا تھا اب انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ انہیں جانا کہاں ہیں اب یہ پھر بھی جاتے رہے جاتے رہے شیخ اسمائل نمازی نے ان کو کہا کہ ہم لوگ بچھڑ چکے ہیں یہیں رک جاؤ پر ازغر آگا کو کہاں سننا تھا وہ چلتے رہے یہاں تک کی مغرب ہو گئی اندھیرہ ہو گیا اب شیخ اسمائل نمازی نے کہا کہ بس اب آپ کو یہیں رک جانا ہے گاڑی کا فیول اور زیادہ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اگر سفر کریں گے تب بھی صبح کریں گے اس وقت ہم کوئی سفر نہیں کریں گے ان لوگوں نے رات بس میں ہی گزاری لاک کر کے کیونکہ بھئی ایسے جو ریگستان ہوتے ہیں یا جنگلی جانور رہا کرتے ہیں جو رات کو بہار آ جاتے ہیں خیر اس کے بعد فجر کا وقت ہوا ہے لوگوں نے نمازیں ادا کی اور یہ لوگ پھر چلنے لگے اب راستہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا پتہ ہی نہیں کہ یہ جو عراق کا جو بورڈر ہے یہ کہاں ہے بس چلتے جارے چلتے جارے اب ان لوگوں کی جو اندر تھوڑا خوف آنے لگا یہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے لگی کہ ہم بھٹک گئے ہیں اور ہم ایک بہت بڑے سے ڈیزرٹ میں ہیں اور اب ہم یہاں سے بہار نہیں نکل پائیں گے یعنی دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹ میں وہ جو ایمٹی کورنر ہے وہاں ہم بھٹک گئے کوئی ہمیں دور دور تک دھون بھی نہیں سکتا نہ ہم عراق پہنچ پائیں گے نہ ہم واپس جا سکتے اور دیکھتے دیکھتے سارا پانی جو ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا جو ان کے پاس کھانا پینا تھا وہ ان کی بس میں رکھا تھا ختم ہو گیا یہاں تک کی بس چلتے چلتے بند ہو گئی کیونکہ فیول بھی ختم ہو گیا اور ان لوگوں کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں کہ اب ہم کیا کریں اب ہم کیسے پہنچیں اس جگہ جہاں ہم نے اپنی بسوں سے ملنا تھا جہاں ساری بسوں کا کاروان آنا تھا عراق کے بورڈر میں یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے گریہ کرنے لگے رونے لگے اور ان لوگوں کو لگا کہ بس اسی ویرانے میں یہ لوگ مر جائیں گے بھوک اور پیاس سے خیر یہ لوگ جو ہے تو آدھا دن تک دعائیں کرتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے رہے ان لوگوں نے منت کر لی کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچا لیتا ہے اس مسیبت سے تو ہم ہمارا جو جتنا بھی پیسہ ہے دولت ہے وہ سب ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیں گے اور ہم وہ جو ہے تو اچھی زندگی جییں گے ایک کیا کہتے ہیں ورچویس لائف جییں گے ایک نیک زندگی جییں گے اور اس طرح سے لوگ دعا کر رہے ہیں شیخ اسماعیل نمازی نے کہا کہ یہ شاید ہمارا آخری وقت ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو امام زمانہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے استغازہ اس وقت لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایسے ہی بھٹکے ہوئوں کو مدد کرتے ہیں خیر ان لوگوں نے استغازہ شروع کر دیا لیکن شیخ اسماعیل نمازی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو گئے وہ دور چلے گئے کیونکہ وہ روتے ہوئے نہیں دکھنا چاہتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھیں کہ وہ رو رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں پھر یہ ہوا کہ جب یہ الگ ہو گئے تو ان کو کوئی شخص آتا ہوا دکھائی دیا جو کہ وہاں کا کیا کہتے ہیں ہم عربی میں بددو عرب جسے کہتے ہیں وہ دکھائی دیا بددو عرب کا لباس تھا وہ شخص ان کے نزدیک آیا انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھ کے کہا ان کے دماغ میں اس طرح سے آیا کہ بددو عرب تو بالکل دکھنی رہا ہے دیکھنے میں لیکن اس کا لباس تو ویسا ہی ہے خیر انہوں نے اس کو پوچھا کہ ہم بھٹک گئے ہیں ہم رستہ جو ہے تو اپنا بھول گئے ہیں ہم کیا کریں تو اس بددو عرب نے کہا کہ میں تمہیں یہاں راستہ دکھانے آیا ہوں اب ان کے بالکل خیال میں نہیں بس یہ اس انسان کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بددو عرب جو ہے تو لگ نہیں رہا کیونکہ جو اکثر ایسے عرب ہوتے ہیں جو ریگستانوں میں رہتے ہیں ان کا رنگ سورج کی تپش کی وجہ سے بہت گہرا ہوتا ہے وہ لوگ ذرا براؤنش ہوتے ہیں یا ویٹش ہوتے ہیں یا کئی بار اور ڈاک ہوتے ہیں لیکن اس کا اقدم سفید دودھ جیسا رنگ ہے اور اقدم کھلا ہوا چہرہ ہے لیکن خیر ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر اب یہ عراق میں پڑے تھے شیخ اسماعیل نمازی تو ان کا جو ڈائلیکٹ ہے یعنی ہر زبان کا ایک بولنے کا طریقہ ہوتا ہے جیسا اگر ہم اردو ممبئی میں دیکھیں تو الگ ہوتی ہے لکھنو کی اردو سنیں وہ الگ ہے حدراباد کی سن لیں وہ الگ ہے تو ہر جگہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کو مدینہ اور مکہ کے لوگ بھی عربی بات کرتے ہیں اور عراق کے لوگ بھی عربی میں ہی بات کرتے ہیں لیکن جو ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا یہ بہت الگ ہوتا ہے تو انہوں نے عراقی عربی میں بات کی اور اس شخص نے عراقی عربی میں ہی ان کو جواب دیا ابھی بھی ان کے بلکل سانو غمان میں نہیں آرہا ہے کہ یہ کون ہے کیونکہ دماغ میں اس وقت صرف ایک چیز چل رہی ہے وہ ہے جان بچنی چاہیے ہماری جان بچ جائے کسی طرح یہاں سے کسی طرح ہم اس مصیبت سے بہار آ جائیں خیر پھر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا ہمارا تو کھانا پینہ بھی ختم ہو چکا ہے تو اس شخص نے بتایا کہ دیکھو سامنے جو تمہیں دو چٹانے دکھائی دے رہی ہیں بس کو بس سیدھا چلاو اور اس چٹانوں کے بیچ سے نکل جاؤ اور تمہارے الٹے ہاتھ پر ہی یہ عراق کا بورڈر ہے وہاں تم چلے جاؤ تو یہ آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا انہوں نے یہ جو شخص تھے جو شخصیت مدد کر رہی تھی یہ بھی کہا تھا کہ ازغر آگا کو بس چلانے نہیں دینا محمود آگا کو ہی چلانے دینا یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہاڑیوں سے نکل جائیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے عراق کے بورڈر پہ ان لوگوں نے کہا کہ اس شخص سے تم کہو کہ ہم اور بھٹکنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلے تو شیخ اسماعیل نمازی قرآن لے کر آئے اور انہوں نے اس شخصیت سے کہا کہ آپ کو اس قرآن کا واسطہ ہے آپ ہمارے ساتھ چلیے اور ہمیں وہاں تک پہنچائیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح قرآن لے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ اگر یوں بھی آ کر کہتے تو میں آپ کے ساتھ آ جاتا خیر پھر وہ شخصیت ان لوگوں کے ساتھ بس میں بیٹھ گئے اور جس طرح سے راستہ بتاتے رہے یہ لوگ چلتے رہے اگر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا بس کا فیول ختم ہو چکا تھا لیکن جب محمود آغا نے بس چالو کی بس بغیر فیول سٹارٹ ہو گئی اور یہ لوگ چلنے لگے خیر کچھ آدھے دن کا یا ایک دن کا راستہ تیہ کرنا تھا ان لوگوں کو کچھ گھنٹے کا سفر تھا جو ان لوگوں نے تیہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہاں تم لوگ پہلے پہنچو گے جو تمہاری 99 بسیں جو پیچھے ہیں یہ لوگ کل صبح پہنچیں گے اور آپ لوگ پہلے پہنچ جائیں گے خیر یہ رستہ ختم ہوا اور یہ لوگ پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے اور عراق کا بورڈر ان لوگوں کو دکھائی دیا یہ سب اتنے زیادہ خوش ہو گئے اور الحمدللہ شکر اللہ اور پوری طرح سے سیلیبریشن موڈ میں آ گیا اور بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے لگے کہ ہم پہنچ گئے اور اب کچھ ہی گھنٹوں میں ہمارا کاروان آ جائے گا اور یہ لوگ اترے اور ان کے پاس کچھ نٹس تھے یعنی جو کچھ کاجو بادام ہوں یا کچھ تھوڑا بہت جو بھی کھانا پینا تھا ان لوگوں نے شخص کو آفر کیا کہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا یا پلیس کھا لیجے انہوں نے بہت ہی محبت سے شخصیت نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہماری بس آنے تک آپ رک جائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں رک بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں بہت بیزی ہوں میں بہت مشغول ہوں اور بھی لوگ ہیں جن کی مدد کے لئے مجھے پہنچنا ہے ابھی تک بھی شیخ اسماعیل نمازی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ شخصیت کون ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی امام سے ملاقات کی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پردے پڑ جاتے ہیں آنکھوں پر اور یا پھر اقل پر اور پتا نہیں چلتا کہ کون ہے سامنے خیر اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے وہ شخصیت جیسے ہی گئے شیخ اسماعیل نمازی کا کہنا ہے کہ اب مجھے ساری چیزیں کنیکٹ ہونے لگی کہ یہ وہاں جہاں دور دور کوئی نہیں رہتا یہ شخص اکیلے وہاں کیا کر رہا تھا یہ بددو عرب کا لباس تو تھا پر یہ بالکل بددو عرب دکھ نہیں رہا تھا اس کے بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کوئی بہت ہی رئیس یا پھر بہت ہی بہترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے میری زبان جو میں سمجھتا ہوں اس نے اس زبان میں مجھ سے بات کی ہماری بس میں فیول نہیں تھا بغیر فیول ہماری بس یہاں تک پہنچی اب انہیں لگا کہ یہ شخصیت اور کوئی نہیں یہ ہمارے امام زمان تھے کہ کس طرح سے آئے اور انہوں نے جو لوگ اپنی موت سوچ چکے تھے کہ ہم یہاں مر جائیں گے ان لوگوں کی آکے مدد کی اور ایسے حالات سے باہر نکالا کہ جنہیں بس لگا تھا بس موت سامنے ہے یعنی کبھی بھی ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امام سے رابطہ کرنے میں ہم نے ہی کتاہی کی ہے ہم نے ان کو ویسے پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننا چاہیے اور ایسے عالم میں آنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم امام کو پکاریں خیر آج کی ہمارا یہ واقعہ آج کی ہماری یہ سٹوری یہ ہی ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اگلی بار ایک اور بہترین واقعہ لے کر لوٹیں گے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کیسے امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں شکریہ خدا حافظ